حاکمِ یوم الدین ویس العارفین سید الوسیعین قائد الغرور المحجرین قاتلِ الکفارِ والمشرکین قاتلِ اِنَّا تَسِينَا وَالْخَاسِتِينَ مِزْدَافِ کُلَّا شَئِنَّا سَيْنَا ہو فی امامِ مُبِين اشْسَجَائِ الْغَزَمْ فَرْ خาسمِ کُوبَةَ وَسَخَر مِلامٍ عَمَال مُقَلَّبِ اللَّحْوَالِ وَجْهِ اللَّهِ اللَّذِيمَ النَّامِنَا بِهِيَنَا نَفضِ اللَّهِ الْخَائِنَا عُزِنِ اللَّهِ الْوَاعِيَّ اَيْنِ اللَّهِ النَّاظِرَاءَ جَتِ اللَّهِ الْبَالِغَاءَ الीمام نجم الساقب امام المشارخ والمغارب مظہر العجائب و مظہر الغرائب اللذی حبہو فرزن للحاضر والغائب اصد اللہ الغالب غالبن على کل غالب مولانا و مولاد قومین امیر المومنین علی ابن عبیتان و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذینا عظہب اللہ عنہم اور انسا و تحرہم تذکیرا لعنت اللہ علیہ مجموعین من یومنا حاضر علیہ یوم الدین اما بعد فقط خال اللہ و تبارکہ و تعالی فی کتابه المخدس المبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذینا من یومتی اللہ و عطیہ الرسول و عدد امر منکم فان تنازیتم فی شیئن فرزوہ علیہ اللہ و الرسول ان کنتم تؤمنونا باللہ والجوم العاقر صلوات شاہد فرمائے صلوات ایزان اگرامی اس کا قبل کہ ماری بستو کا آلغان روح اور جساہ مبارکہ کی میں نے کلاوت کی ہے اس کے زیل میں سلسلے میں جو کچھ بھی عرض کرنا ہے آپ کے سلمت میں اس کا قبل میں معروضہ کروں کہ یہ میں مومنین اور مومنات سے معروضہ رہی کروں گا کہ یہاں تشریف لائیں اور بیٹھیں جو کہ میں جانتا ہوں کہ مسلسل آج چوتھا روز ہے اس سلسلے کو جاری ہوئے اب کل بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ حضرات مومنین اور مومنات مسلسل مطروف ہیں صبح کی اولین ساعتوں سے یہ ذکر کا سلسلہ ہے انسانی ضروریات ہوتی ہیں مجبوریات ہوتی ہیں اس لیے یہ کہنا زیادتی ہوگی کہ آپ سب آ جائیں جمع ہو جائیں جہاں آئیں وہاں سے آ جائیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو جہاں ہے وہاں تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو اتنا ہی معروض آئے کہ جہاں آئیں وہی پر توجہ سے اگر سن لیں تو جو کچھ صحیح اور کوشش میں کر رہا ہوں وہاں آپ کے ادھانِ عالی تک پہنچ جائے تو میری کوشش کامیہ میرا معروض آئی ہے کہ جو جہاں آئیں وہی سے سمات کر لیں وہی سے سن لیں اور دعاوں کے محطاتوں ہیں مومنین کی دعاوں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے اور میں یہی دیکھا مختلف مستان کے مقامات سے شہروں سے لوگ آ رہے ہیں سفر کی صحبتیں اٹھا کے زہمت کر رہے ہیں اور مسلسل ذکر سن رہے ہیں پروردگار ان تمام مومنین و مومنان جو آ کے چلے بھی گئے ہیں لیکن شریف ہو کر گئے ہیں دیارت کر گئے ہیں شہید کے مزار پر یہ سلسلے میں اور ان کے روح کے لئے انگازہ کرے کہ کیا مقام و مطلب ہوں گیا ہے کہ اتنے دل تک مسلسل بے شمار ذکر ہو رہا ہے اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچ رہا ہے کیونکہ انہیں کے سلسلے کی مجلد شہید کے سلسل کی ان تمام مومنین و مومنان کو جو موجود بھی ہیں شریک بھی ہیں اور رہیں گے اور جو جا بھی چکے ہیں پروردگار ان کے پوفیخہ کے ایمانی میں اضافہ کرے اور انہیں کوئی غم نہ ہو سوائے غمیوں سے اور یہ جو منتظرین اس کا انتظام کرتے ہیں سالانہ اور اس مطلب میں آپ جانتے ہیں کہ سو سالہ اپنگام پانچ یوم کا ہوا ہے اور بڑے بہترین ذاکرین علماء سے ہم نے استفادہ کیا ہے سامین نے اور یہ جو سارا انتظام کرتے ہیں اگر میں ایک نام دے بہترین تو بڑے تفصیل ہوگی میں اتنا ہی اسپروں گا کہ مولانا شہدت قادم جرولی صاحب ان کے برادر مولانا امار جرولی صاحب اور جتنے معاملین ہیں ان کے مضدگار ہیں جو بھی خستات دے رہے ہیں کام میں جو دامِ جرہ میں صحبانِ مضدگار ہیں فرودگار ان کے بھی توفیخاتِ ایمانی میں اضافہ ہو اور انہیں کوئی غم نہ ہو صلاحِ غمِ حسین کے ہم سب کو بھی آپ کو بھی ان کا مشکور ہونا چاہیے اور وہ بھی آپ کے مشکور ہیں کہ آپ کے تعاون کے بغیر مومنین و مومنات کی آمد کے بغیر شرکت کے بغیر یہ پروگرام کانیاں پر جو ہو آپ جس تعداد میں آکے آپ نے اس پروگرام کو کانیاں بنایا ہے تو تمام سب کے لئے دعا اور قطعہ میں جو پر دعا تو ہوگی ہی یہ میرا ماروزہ تھا اتنی ہی دوجہ جو حضرت یہاں مشکور فرمایا فرقی اضافہ ان سے بھی یہی ماروزہ ہے اضافہ کہ جو بات کچھ منازل ہیں جسے ہم ایمانی کہیں ارفانی کہیں مارے خط کی بات اس سے گزرنے کی توجہ بہت ضروری ہوتی ہے نراسہ اگر توجہ ہٹ جائے تو پھر بات کہیں سے کہیں ہو جاتی ہے غلط رہی بھی ہو جاتی ہے اسی لئے ماروزہ ہے کہ توجہ سے شماع فرمائیں جو کام ہو رہے ہیں وہ تو ہوتے رہیں گے موکر مولا سفر پر آئیں ہیں مشکور ایسا اللہ دعا و جبنہ اشارت فرمائیں جس آئے مبارکہ چھتلاوت کا اشرف اور صحابت محسوس کی مشہور آیت ہے کوئی محتاج تاروس نہیں ہے آئے علی العمر کے نام سے اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان جانی جاتی ہے دنیا چاہے کسی نام سے جانے ہمارے پاس کسی نام سے جانے سورہ نسا جو قرآن کا چوتھا سورہ ہے اس کی انسٹوی آئے 59 ورس انسٹوی آئے یہ بھی ایک اللہ کا اندردہ میں آپ اسے حسن اتفاق نہ سمجھے آپ اسے یہ نہ کہیں کہ اتفاق نہیں ہے یہ اللہ کا ارادہ ہے اللہ کا منشاہ ہے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جو بات جو پیام میں نے پوری آیت میں تفصیل میں نے آج پہ سامنے آیت کی تلاوت کیا اس پوری آیت میں جو پیام ہے اللہ نے اس آیت کے نمبر میں سمیت بتا دیا ہے کہ اگر آیت کے کوئی مزاق ہو سکتے ہیں تو پوری کائنا میں صرف چودہ نفوس ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ نو اور پانچ چودہ ہی ہوتے ہیں اب گفتدو جو ہماری ترجمہ میں آپ نوجوانوں کے لئے اسکردو بزرد مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور میں ان کی دعاوں کم اتاج لیتا ہوں کہ پروردگار ہونا ہے وہاں یا ایوہن نازدی کہا گیا عمومی قرآن مخاطبت لیکن یہاں پر یا ایوہن لذین آمنون صاحبان ایمان کے جو ایمان لگتے ہیں ان سے مخاطبت ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو صاحبان امر اب اس کے بعد کا حصہ بہت اہم کہ اگر تم کسی معاملے میں جھگڑ پڑو اگر تم جھگڑ پڑو تو اپنے جھگڑے کو دور کرنے کے لئے رکھ کرنے کے لئے تم رجوع کرو اللہ سے اور رسول سے اس کے بعد پھر شک رکھی وَإِنكُنْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخر اگر تم کو آخرت کے دن پر ایمان ہو اگر تم کو خیامت پر ایمان ہو اگر خیامت پر ایمان نہیں ہے تو اطاعت اللہ بھی بیکار اطاعت رسول بھی بیکار اطاعت اللہ بھی بیکار اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرور بگار عالم نے اطاعت کا حکم جو دیا وہ تو تین ہستیوں کی اطاعت ہے تھوڑی بھی نمز چھان تین ہستیوں کی اطاعت اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اور قلی الامر کی اطاعت اطاعت کے لئے تو تین کے لئے کہا اور جب یہ کہا کہ جھگڑا کرو تو جھگڑے کو دور کرنے کے لئے رجوع کرو اللہ سے اور رسول سے جھگڑے کو دور کرنے کے لئے یہ نہیں کہا کہ اطاعت رسول کی اطاعت اطاعت حکم تین کا ہے تو کسی معاملے میں جھگڑے میں رجوع کرنے کا حکم بھی تین ہستیوں کے لئے ہونا تھا اطاعت اللہ کی اطاعت رسول تین کے لئے کہا تو لازم تھا کہ جھگڑا ہو تو رجوع کرو اللہ سے بھی رسول سے بھی لیکن نہیں کہا کیوں نہیں کہا اس کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت میں نہیں جھگڑے گا رسول کی اطاعت میں تنازع نہیں کرے گا اگر انسان الجے گا جھگڑا کرے گا تو اطاعت اولی الامر ہی میں تنازع ہوگا جھگڑا کرے گا تعایون اولی الامر ہی کے لئے تو حکم دیا کہ تم اب رجوع کرو اللہ سے رضول سے تو وہ بتائیں کہ اللہ سے پوچھا گیا تو ایک نہیں کئی مقامات پر بتا وہ مرا کے ان کی آیت میں کون و صادقین کی آیت 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 بلیر موجود ہے آیت امام مبین موجود ہے ہر آیت بتا رہی ہے کہ اولی الامر قوم ہیں اور اطاعت کس کی تبی چاہیئے لیکن جب رسول سے پوچھا گیا تو با خائدہ واقعہ موجود ہے کہ مزجد نبوی چاہنے والوں مولا کائنات تہلی میں کھڑے تھے رسول اللہ ممبر پہ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ اولی امر سے مراد کیا ہے کون سی ہستی ہے اولی امر تو پیغمبر اسلام نے کاندے پہ ہاتھ رکھ کے مولا کائنات کہ ہزا اولی امر اور اس کے بعد روایت ہے کہ پیغمبر نے اسم قرآنی مولا کائنات امیر المومنین حضی ابن ابی تاری بلا اسلام سے لے ہمارے دور حاضر کے امام قائم آل محمد امام زمانہ جلاللہ ورزا زمان کے نام گنوائے ان کے اسم بتائے اور اس کے بعد یہ سب کے سب صاحبان امر ہوں گے یہ سب کے سب عمر ہوں گے ایک بڑی تفصیل اللہ کے کلام آیت قرآنی ایک لب تفصیل کلام ہوتا ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کی شرعہ کے حق قولہ کیا جائے ہے ایک لفظ کی شرعہ ممنی ہمیں اپنے اعتباعت ذکر کرنا ہوتا ہے اپنی استطاعت ان کے اعتباعت فضیل کرنا ہوتا اپنے حدود میں ذکر کرنا ان کی کوئی حد نہیں ہے نہ ان کے ذکر کی حد ہے نہ ان کے فضیلت کی حد ہے حد ہماری ہے ہمیں اپنے حدود میں ذکر کرنا ہے چلیئے آپ میں توجہ میں تعلق ہوں کہ یہاں پر یہ اعلان ہو گیا کہ اب دنیا کی نظر کو کیا کریں عجیزہ نے گرانی کہ جب اس کی تفسیر ہم نے دیکھی تو لوگوں نے عجیب عجیب تعویدات پشک آئے اولی الامر کے لئے بھی ایتا آئے امام مبین کے لئے بھی ایتا جب آیت نازل ہوئی تو امام مبین لاؤ نہیں کون ہوسکتا ہے تو کسی مفسر نے کہا اس سے مراد لوگ ہے کسی مفسر نے کہا اس سے مراد خلم ہے کسی نے کہا اس سے مراد خود قرآن ہے حیرت کی بات یہ ہے نہ کبھی لوگ کو دیکھا نہ کبھی خلم کو دیکھا اور کما حق قرآن کا علم بھی نہیں ہے جس جس کا علم نہیں ہے جس دیکھا نہیں اسے تو ہو لیکن جو نظروں کے سامنے مجسم امام مبین بن کے موجود ہے اس پہ نگاہ نہیں پڑتی زمانے والا جو اپنی ذات سے ثابت بھی کر رہا ہے کہ میں امام مبین ہوں میں علی الامر ہوں اس پہ نگاہ نہیں پڑتی یہ جو عمر ہے اور علی الامر یہ ہمیں تھوڑی بھی وضاحت میں سکر دوں دنیا ہمیشہ مقلوب کر رہی کوشش تو یہی کی گئی لیکن اللہ نے ہمیشہ استشنا رکھا ہے جہاں بھی ان کا ذکر آیا الی بیت سب سے علی کو الگ رکھا سب سے اہل اہل بیت کہ کل شیع الگ ہے امام مبین الگ عمر الگ ہے قلل عمر الگ عمر کو عمر سے نہ ملا ایک اور واضح آیت میں قرآن کی جو سورہ رحمان کی آپ جندات پڑھتے ہیں کہا کہ تو کل من کہ الگ رکھا یہ بتایا کہ تم کل میں ان کو شامل نہ کرنا ہمیشہ کل کے کل الگ رہیں گے یہ الگ رہیں کل فنا ہو جائے گا یہ باقی رہیں گے کل سے مقلوقات ان کو اللہ کی مقلوقات شمار نہ کرنا کیونکہ شیئر کا اطلاق مقلوق پہ ہوتا ہے تو یہ ان کو اللہ کی مقلوقات میں شمار نہ کرنا بلکہ ان کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ یہ اللہ نے انہیں اپنے نور سے ظاہر کیا ہے اپنے نور سے ظاہر کیا ہے انہیں پر بر دکار رہا تو ان کا مقام وہ ہے جو نور الہی کا مقام ہے یہ اتنی تمہید میں نے کلیر کی کہ آگے جو ہم سور کرنا ہے وہ بہت اہم مقام ہیں تو آپ سے زیر آمدہ رہے جس عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں سعید نور اللہ شوز پریر چہید سالح کے نام سے جو مارو ہیں ان کے تو بہت آدھا ہیں مجھ تفصیل نہیں کہ ان کی ذمہ کی مشہ کیا ہے ان کی جان کیوں لی گئی انہوں نے جان دی کیا وجہ تھے دیکھیں آپ شیعت بے شک شیعت کے تحقص کے لئے شیعت کی تشریح کے لئے کیا لیکن نہ شیعت محبوب رہ سکتی ہے نہ شیعت کی تشریح ممکن ہے جب تک کہ ولایت امیل مولی وہ خائم نہ کیا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ چہید سالس کی پوری زندگی ولایت علی کی تشریح میں گزر ولایت علی ہی اور ولایت علی کا دوسرا ہی یہ ایک تصویر کے دور روح ہوتے ہیں نا ہمیں کہا جاتا ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کسی تصویر کے ایک روح کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں دونوں روح دیکھیں تو ولایت کا دوسرا روح غم حسین ازاداری تو حضرت سید سالس نے اپنی پوری زندگی ان تصویر کے دونوں روح کے تحفظ میں کی ولایت علی پہنچایا امت جو نہیں جانتے تھے ان کے علم میں ان کے مارے فتو میں اضاف کیا ان کی کتاب ان کی تحریر ہیں آپ جانتے ہیں اس موضوع اتنا اقت کما ہے کہ ان کی خوربانی اتنی عظیم تھی ان کی جان جو لی گئی اور انہوں نے جان دے دی اپنی صرف محبت کے حضی اور غم حسائد کے دی اس مقام میں جب کوئی چالنے والا پہنچتا ہے تو ان میں اور ہم نے میں آپ کی بات نہیں کہتا اپنی بات تب ان میں اور ہم نے یہ فرق لیں یہی ہمارے لیے نجات تباعث ہو جائے گا لیکن یہ وہ حصیہ ہیں جنہیں مولا سلام کرتے ایسے عظیم عرضی ہے اور آپ کرامہ دے کرامہ آتی کہاں تو جب تک کہ پیشانی پر نور ولایت عمیر مومنین علیب نے ابھی طالب علیہ السلام جب تک کے اپنے آگ کو اس در کی غلامی میں مکمل طور پر وقف نہ کر دیا رہا ہے اس وقت تک یہ تاثیرات نہیں پیدا آج صدیوں سے ایک دو سال کی بات ہیں چند سالوں کی بات ہیں اور ان کے مقام بڑے آلہ طریق ہیں بڑے مرتبے کے حقیب ایمان کا خانوادے نے جو اس مزار کے لیے محنتیں کی جستجی کی اسے ظاہر کیا اور لوگوں پر بازے کیا اس کے بعد یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا ہے اور راستہ جاری اور انشاءاللہ تا حدیق قیامت سلسلہ جاری رہنا پر پر گستگو ہے ہم پلٹ کر میں نے یہ صرف اس لئے ارس کیا کہ تاکہ لڑا فرصہ چہیدے سالس کے مقام و مرتبکہ ہو جائے کہ وہ وہ ارس کی ہیں کہ انہوں نے مولا کلام پہنچاتے ہیں اور انہوں نے اپنی پوری زندگی ولایت کے لئے صدقی تو ہماری گستگو بھی ولایت پڑی لیکن لفظ ولایت دو طرح سے استعمال ہوتا ہے آج اچھل کے جب ذکر آئے گا تو میں اشارہ کرنا تاکہ آپ سے سمجھنے آئے جب ولایت زیر سے پڑھا جاتا ہے تو یہ محبت کے محاں مثل ولا سے ولایت سے اور جب زبد سے پڑھا جاتا ہے ولایت تو یہ اقتدار حکومت اقتیار کے معنی ہے کہ جو صاحر ولائت وہ ακیار ہم صاحرہ ولایت یعنی محبت کرنے والے ہم محبت کرنے والے صاحرہ ولایت وہ صاحرہ ولایت اقتیار ہاں ہا کن ہم محکوم اور اس میں یہی حکم ہے کہ ہم محکوم ہو جائیں یہ آیت جس کے علاوہ پر شرم نے حدث کیا ہے جو اہم سرین مفتو مجھے کرنی ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ عمر اور علی العمر میں کتنا استثال ہے عمر اور علی العمر میں کتنا ہے اس کے لئے یہ بات معرفت کی ہے انسان کی بڑی احسن ہے کہ بغیر معرفت ہمارے پر علم کا کوئی میاری نہیں ہے ختمی مرتبت پیغمبر جنابِ محمدِ مصفح ارشاد پرمایا منمات ارشاد پرمایا منمات ارشاد پرمایا محمد زمانی انسان کتنا ہی علم کیوں نہ حفظ کر لے انسان کتنا ہی بڑا علم کیوں نہ ہو جائے دنیا کی اعتباد سے کسی بھی اعتباد دین کی تعلیم کیوں نہ ہو دین کے جو مضامی ہیں اس میں آپ بہت عالی زردے کے عالم کیوں نہ ہو جائیں لیکن اگر عرفان نہ ہو آپ کو ایمان معرفت اگر آپ کے پاس نہ ہو ایمان تو پھر آپ جاہل کے جاہل رہیں گے اور گفر کی موت مر جائے میتتاً جاہلی آتا ہے تو عرفان بہت ضروری ہے معرفت کی بات ہے اس لیے میں اکشہ نظر کر رہا ہوں وارد محترم کا اسی سے علی کی گفتگو علی کی گفتگو پستیوں سے نہیں ہوتی علی کی گفتگو بلندیاں سے ہوتی ہے علی کی گفتگو میار کی گفتگو ہوتی ہے غیر میاری علی کا بیان نہیں ہوتا تو ہم کس جماعت کے طالب علم ہیں ہم کس جماعت کے طالب تو ہمیں عرفان علی کا طالب علم ہونا چاہیے تو جبریل جبریل جہاں ٹفلے دبستان علی ہے جبریل جہاں ٹفلے دبستان علی ہے سمجھو کہ وہی مختب عرفان علی اسی مختب سے ہمیں گزرنا ہے اور نامیں مولا ہے جو پستیوں میں ہیں وہ لوگ نام کیا لیں گے علی کا نام ہی عالی ہے کیا کیا جائے عرفان اور معرفت کی بڑی اہمیہ دیکھیں عمل کم احسنہ اب نہیں ہمارے گا عمل بہت سر دوری ہے عمل کی ایک پوری تفصیل ہے عمل پر اشارہ یہ کرنا ہے کہ عمل بے شک ضروری ہے واجب ہے عمل سے نہ انگار کیا جا سکتا ہے تب جو میں چاہوں میں جو بہت سکرنا چاہوں آپ کے ذہنے تک پہنچیں نہ عمل سے انگار کیا جا سکتا ہے نہ عمل سے فرار ممکن ہے عمل ضروری ہے لیکن عمل کی آپ کو جزا ملے گا آپ نمازیں پڑھیں گے سواب ملے گا روزے رکھیں گے بے حساب سواب ملے گا تلاوت کریں گے سواب ملے گا لیکن عزیزہ نے کہا بھی پیش معصومین مراتب و مخامات کے لیے عرفان ضروری ہے معرفت کی بنیاد پر علی عرفان کی بنیاد پر ہوں گے معرفت کی بنیاد پر ہوں گے کہ آپ کی کیا معرفت ہے کیا آپ کا مقام ہے کیا آپ جانتے ہیں لیکن عمل آپ کے کا تعلق آپ کے آزا سے ہے جوارے سے ہے جسل سے ہے آپ نمازیں پڑھیں گے عمل کرتے رہیں گے آپ آپ کو سواب ملتا رہے گا لیکن سلمان جو متنا اہل البیت کہلا ہے کس بنیاد پر کہلا ہے یہاں میرے دلیل کس بنیاد پر کہلا ہے اس دور میں ممکن میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں ممکن ہے سلمان سے ویادہ سجدہ گزار ہی بھونگے لیکن منہ اہل البیت سلمان کی عروا کوئی نہیں کہلا ہے تو منہ اہل البیت سلمان کہلا ہے عرفان کی بنیاد پر معرفت کی بنیاد پر اتنی معرفت کی سلمان کو علی کی اس گھرانے سے محبت کے ساتھ عرفان اتنا تھا میں اشارہ کر رہا ہوں واقعہ بڑا تفصیل یہ مباہلے کے واقعے میں پیغمبر نے کہا سلمان جا کے میدان مباہلہ میں ایک سائبان بنا دو کیونکہ اب جھوٹوں کے مقابدے میں سچوں کو جانا ہے تو عرفان سلمان کا یہ عالم تھا کوئی باری یہ نہیں بتاتی کہ سلمان نے یہ پوچھا ہو کہ یا رسول اللہ میں کتنے لوگوں کے لئے سائبان بناو پچیس لوگ جائیں گے پچاس لوگ جائیں گے سو آدمی کے لئے بناو نہیں پوچھا نہ ہی بے غفر نے کہا نہ ہی علی نے کہا جائب لگ سلمان اتنا بناو سلمان کا عرفان معرفت اس منزل بھی کہ سلمان جانتے تھے کہ جھوٹوں کے مقابلے میں اب جو سچے جانے والے ہیں وہ اس میار کے سچے ہیں جو صداقت الہی میں فائز ہیں اللہ کی صداقت کے میان فائز کائنا میں بنجتن سے حق کوئی ہو نہیں لکھتا یہ سلمان جانتے یہ حیدری 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 سلمان یہ انسان کی مندل مارفت کی سلمان جان لیتے کہ کوئی ان سے حید کوئی جائی نہیں سکتا کیونکہ آپ سچے جن کی جانت شاید ہے قرض بھی نہیں کیا سکتا تو عزیدہ نگرامی جس آیت کی علاوہ میں نے کی ہے اس کے زیر میں کچھ جام عرفان مولا کائنا ہے جو آپ تک پہنچانا محبت علی کے جان سے اور عزید حسین سے ہم کبھی نہ تھکے ہیں نہ تھکے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ساتھ دیں توجہ آتی رہی تو جان آپ پہنچ جائے آپ حموش کر لیں آپ لکھ اٹھائیں تو میری صحیح میری کوش کامیاب رہی بات جگہ میری کی بات ہے تو حضرت یوش پہلی پگردگاڑ جات عالی شہدہ فرمائیں ان کا ایک مصلا ان کا اشارت بہت ہیں لیکن ایک مصلا ان کا میں سکھو آپ توجہ فرمائیں کہ مولا کائنا کہ یہ ارپان کی بات جو کہ سنے آپ کہ توجہ رہے جو جو لوگ ہیں وہاں جو ہوتا رہے گا آپ کی توجہ میں جانے بے تاخی ہے حضرت یوش پہلی فرماتے ہیں کہ شرح ذات آسان نہیں ہے ہمار روئی توجہ کہ شرح ذات آسان نہیں ہے علی ہے یہ قرآن نہیں ہے شرح ذات آسان نہیں ہے علی ہے قرآن نہیں ہے بہت آج آج آئے مش رہ آرمان نہیں ہے آپ جہنم میں جائیں گے میرا کچھ نقصان نہیں ہے یہ باتیں چونکہ مارکتی ہیں سہن کی ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اپنے ذہن کی جو ستھا ہے اس پہ غوط کرنا پڑے گا اس پہ آپ کو خوڑی ذکر کرنے پڑے گی خوڑی زائمت تو لیکن یہ کہ بہراد آپ کی توجہات شامل ذہن کے میرے دیتا کیے اب یہاں سے جب تو ہوئے جیسا میں نے کہا عمر اور عمر میں اتنا اتصال ہونا چاہتی صاحب عمر ہے نا تو جو عمر ہے عمر کے معنی کیا میں ہم بتا دوں کہ تمام عمر الہی پر حکومت کرنے والے تمام عمر الہی پر حاوی جو ہوتا وہ صاحب عمر ہوگا اب اس کی کا پوری پیرشتے پوری دنیا عمر الہی ہے چاند سورت ستارے زمین آسمان ہوایں بارش پانی فرشتے آسمان فلک عرش انسان جسم انسان روح انسانی ہر چیز عمر ہے تو عمر ہوگا جو تمام عوامر الہی پر حاکم ہو اور اسی کی اطاعت کا حکم ہوا ہے تو متین کیسا ہونا چاہیے جس کی اطاعت کی جا رہی ہے اور اطاعت کرنے والے میں اور جس کی اطاعت کی جا رہے ہیں اس میں کیا اتصال ہونا چاہیے اطاعت کرنے والا کتنا خریب ہونا چاہیے جس کی اطاعت کا حکم ملا ہے یہ ساری باتیں پوری تفصیل تو ہونے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اولی الامر کی وضاحت اس مقام سے آغاز کروں جہاں ابھی اولی الامر اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوا ہے توجہ آپ کی جہاں اولی الامر ابھی ظاہر باتن میں تو ہے ہی مولا کائنات عمیل مردین علیم نے ابھی طالب علیہ السلام واضح طور پر فرمایا کہ میں نے ہر نبی کی آدم سے لے کر پیغمبر تک میں نے ہر نبی کی مدد کی ہے باتن میں اور پیغمبر کی مدد کی ہے ظاہر میں بھی اور باتن میں تو بات میں باتن کی نہیں کر رہا بات ہے ظاہر کی اور یہ بات بیتے ہیں آغاز بکے دیا آپ کو سمجھانی ضرور تو نہیں ہے سب مولا کے چانے والے ہیں کہ مولا کائنات یہ جو اولی الامر کا سلسلہ ہے اس میں پہلے اولی الامر ہیں وہ اولی الامر کے دنیا میں آنے سے پہلے امرِ الٰہی پر ان کی حکومت اور ان کا افتدار پھر آنے کے بعد تو دنیا نے دیکھی لیا کبھی سورت کو پلٹا دیا کبھی درِ خیبر کا ہاتھوں پر اٹھا دیا کبھی مرضے کو زندہ کر دے تو سلسلہ تو آنے کے بعد تو دیکھتے ہی کئی موجودیں ہیں اور میں ہمیں کہیں گے کہ ان کی ذات سے ظاہر ہونے والے موجودے تو صرف موجودہ سمجھ کے نہ پڑا جائے نہ سکنا جائے بلکہ ہر موجودے میں معرفت کا پہلو ہوتا ہے ان کی ذات کی معرفت ہوتی ہے اور وہی ہمارے لئے اربان ہوتا ہے کہ ہم ان پہنسل کریں ان واقعات کے تو وہ کون سی منزل ہے جب صاحبِ عمر کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنی حکومت بتائی اور عمر پر اپنے حاضی ہونے کا اظہار کیا وہ منزل تھی ظہورِ نورِ مولاِ کائنات ابھی رونی علیم میں ابھی تارے پہلے تھے سب پہلے کی ابھی نور ظاہر نہیں ہوا ہے تفصیل میں نہیں جاؤں گا پوچھے مجھا اور دو تیمہ واقعات آپ کے نظر کے میں جس میں یہ سارے ملائرے ہیں اور ناظر منزلوں سے ہمیں بزرنا ایک سو زیادہ ابھی نور ظاہر نہیں ہوا ہے علی کا مادرِ گرانیِ مولاِ کائنات شہزادی فاطمہ بنت عصب سلام اللہ علیہ دھر سے بنامد ہوئی کعبے کے پاس آئی کعبے کے اطراب بھون کے دیکھا دروازہ مخفل تھا دیوار کا سامنے تہر گئی اور اب یہاں پر یہ ظاہر ہے کہ عمر کعبہ عمرِ الٰہی ہے نا پوری زمین عمرِ الٰہی آسمان عمرِ الٰہی کعبہ بھی اللہ کا عمرِ الٰہی جتنی مخلوقات سب عمرِ الٰہی ہیں اس پر حکومت کرنے والے قلیل عمر ہیں پھر حکومت کرنے والا تو ظاہر ہو کے حکم دے کچھ کہے تو یہ ہماری مجبوری ہے دنیا کے دنیا بھی حاکم کی مجبوری ہے کہ اسے کسی چیز پر افتیار جتانے کے لیے زبان بھی استعمال کرنی پڑتی ہے ناتخے کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے حاجت ہوتی ہے حرف و لفظ کی حاجت ہوتی ہے بیاندر میں کی زورت ہوتی ہے جب تک تو اس کا حکم نہیں ماندہ لیکن جو اللہ کی جانب سے حاکم مقرر ہوتے ہیں جو صاحبانِ عمر ہوتے ہیں انہیں کچھ کہنے کی بھی زورت نہیں ہوتی ہے کہا تو جاتا ہے کہیں نہ دی جائے آئے لیکن یہ بھی بتایا رہا کہ کہنے کی ہمیں حاجت نہیں ہوتی ہے چنانچہ اس موقع پر جب شہزادی کعبے کے پاس آئی تو شہزادی نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ پروردگار تجھے واسطہ اس نور کا جس کا میں تحمل کی ہوئی ہوں میری مشکل کو آسان کر دے اب تھوڑی تھی وضاعتنی حضار کی مشکل کیا تھی مشکل کیا تھی شہزادی کے لئے مہداللہ 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 جن جیسا میں آغاز ہمارے پاس بات معرفت کی ہو رہی ہے میار کی ہو اس میار پر پہنچ کر پھونچا جائے مہداللہ مہداللہ شہزادی کو مشکل کی کوئی مشکل اس خصم کی دیکھتی جو دنیا میں عام عورتوں کو ہوتی ہے نا مشکل کیا تھی مشکل یہ تھی کہ شہزادی کعبے میں جانا چاہتی تھی راستہ نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ شہزادی کعبے میں داخل ہونا چاہتی تھی اور راستہ نہیں تھا تو شہزادی نے کہا کہ تجھے واسطہ سنور کا جس کا تحمل میں کی یوں ہوں تو میری مشکل کو آسان کر دی تو ہوا کیا مشکل جا آسان جس طریقے سے وہی راستہ بتا رہا ہے کہ فاطمہ بن تیسر تو کیا مشکل رہا در پشتی وہ واقعہ ہی بتا رہا ہے کہ شہزادی کے لئے مسئلہ کیا تھا چنانچہ تاریخ ہوا ہے کہ قابے کی دیوار شخ ہو گئی شہزادی قابے میں داخل ہوگی مجھے واقعہ یہ سامت کرنا ہے کہ قابہ عمر ہے علی علی عمر ہے فاطمہ بن تیسر نے علی عمر کا وانتہ دیا تو عمر نے اطاعت کر تحمیل کر کے مطلع دیا کہ میں عمر اور علی علی عمر قرار دوں یہ ثابت ہوا اس بات کے سوا سے کہ ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے نور علی کا ابھی آغش ماغر میں آئے نہیں ہے علی لیکن اپنی حکومت بتا رہے ہیں اپنا اقتدار بتا رہے ہیں کہ میں اول عمر ہوں اور اسی طرح بات یہ بات واضح ہوئی ہے کہ علی نے کس طرح سوال کر دیا کہ 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 یا علی میں کچھ دیکھنا چاہتا میں توجہ چاہوں گا آپ تمام حضرت کی سلمان نے کہ یا علی مجھے کچھ دنکھائی یہ دیکھیں پھر ولایت یعنی محبت محبت سوال کر رہی ہے ولایت سے صاحب اقتدار سے محبت کہہ رہی ہے کہ آپ اپنا اقتدار بتلائیں محبت کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی حکومت بتلائیں سوال کی حضرت جلوہ دیکھنا چاہتے تو جلوہ علی کو دیکھنا ہی علی کے استدار کو دیکھنا ہے کیوں تو سامنے ہے نا علی کے خود علی سے دیکھ رہے ہیں بغیر کے تو نہیں کہا علی کو علی نظروں کے سامنے ہے سلمان کے لیکن سلمان کیا دیکھنا چاہتے ہیں نورانی کو روحانی کے علی کا مشاہدہ چاہتے جس ان تو دیکھ رہے تھے نا جس ان کے سامنے تھا علی سے سوال کر رہے تھے کہ یہ کچھ دکھائیے تو کہا ٹھیک ہے سلمان اب آپ بچھا جائیں کچھ بھی کھڑے ہو کہا تم بھی سوال ہو اب آپ سلمان بھی آتے اب یہ اقتدار کا آغاز ہوئے جو دکھایا جا رہا ہے اب دیکھ دے جاؤ آج دنیا اتوی ترخی کرنے کے بعد بھی جب فضا میں اڑنا چاہتی انسان اگر چاہتی تو بغیر کسی آلے کے سخت میں مذہب نہیں ہے اتنا ہی تفصیل بتاؤں مجھے اپنے وقت مویین کردہ وقتی میں زہمت کو تمام کریں کہ اس کے بعد جناب محب حضر جعفری صاحب سہی تلت میں مرسی بھی پیش کریں گے آپ سے مجھے مقرر کردہ وقتی میں اگر آج انسان یہ چاہے کہ وہ خضاؤں میں اڑے تو بغیر کسی آلے کے بغیر کسی مشین کے بغیر کسی الپٹونک الپسکل بیوائس کے آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے ممکنی نہیں اب یہاں بتا جاہا کہ دنیا کتنی محتاج ہے اور علی کتنا بااختیار ہے دنیا اسے یوں کہا جائے کہ دنیا کتنی فقیر ہے علی کتنا امیر ہے اب سبار ہوگئے اب یہاں پوری تاریخ جواز جزا نے گنا ایک لقص کے لئے میں کتاب اچھا ہوں کہ علی نے نہ آبا کو حکم دیا علی نے نہ ہوا کو حکم دیا علی نے نہ بزاؤں کو حکم دیا علی نے نہ کسی فرشتے سے کہا علی نے نہ جبرائیل سے کہا نہ ان فرشتوں سے کہا کہ جو ہواوں کے چھدانے پر مقرر ہے کہ اے فرہ فرشتے تو آ میری ابا کو تو لے کے چل سیل نجم نہیں ملتا جیسے سلمان سوار ہوئے کہا آنک بند ہو آنک بند رہا ہے اب فضاء میں جب سفر ہو رہا تھا تو ایک مقام ہے سابی آیا کہ جہاں پر کچھ آوازیں آنے لگی سلمان کو اس میں کئی پہدو ہے مظہر اجائب کبھی پہدو کوشید آئے اس میں اجائب کا اجائب کرنے کا آوازیں آنے لیکن میرا موضوع وہ نہیں میرا موضوع امر اور دونوں میں اتصال ہے کہ امر کتنا اول امر کے خریب ہے اب فضاء میں صبر ہو رہا ہے کچھ آوازیں آنے لگی سلمان کو تو پوشا جالی آوازیں کیسی ہیں تو آواز کہے کی نہیں پتا ہے آپ تو یہ گڑڑا ہٹ جو ہوتی ہے پانی کی آوازیں تو توفان ہوتا آوازیں اس کی آواز ہوتی ہے لہرے ایک دوسرے سے کچھ آتی ہیں تو بڑی میرک آوازیں آتی ہے تو وہ آوازیں آ رہی تھی تو پوچھا یہ آوازیں کائکی ہیں تب کون مکر آئے کہ کائکی آواز تو ہے لیکن علی نے جواب دے کے بتلایا کہ ہمارا انتظار کب سے ہے یہ جانو کب سے ہے یہ جانو آوازیں جب سنی گئی اور سنچا گیا کہ یہ آوازیں کون سی ہیں آج دنیا اتنے برسوں کے بار ترکیم کر کے اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ آواز کا بھی سفر ہوتا ہے ٹرائبل لنگ آف ساون یہ فیزکس کا ایک موضوع ہے ہمارے پار کہ آواز کا سفر ہے نا جتنی آوازیں ہم جو بات کرتے ہیں ہم زبان ہمارے زبان سے نکل دی سب فضا میں محقوض ہی نہیں رہیتی بلکہ یہ اپنے سفر میں رہیتی یہ آواز دوپان نو کی ہے جو آج اس راکتے سے گزر رہی ہے جہاں سے ہمارا سفر ہو یہ آوازیں نو کی ہیں جو آج سفر کرتی ہوئی اس مقام سے گزر رہی ہیں جہاں سے ہمارا گزر ہو رہا ہے یہ دوڑا نے سفر کی بات تھی جہاں سفر خط ہوا اب علی کی ظلیم تیار گئی دونوں اتر پڑے اب سلمان نے کہا تھا دکھائی یہ تو سننے کی بات تھی سلمان نے تو کہا دکھائی یہ اب دیکھنے کی منزل آئی اب مقام پہ جزیرہ کہیں مقام کہیں شہر کہیں وہاں یہ سوائی ہو رہی چند خدم چلنے کے بعد ایک بڑا دروازہ شہر زمانے میں شہر کے دروازے ہوتے بڑا دروازہ میں در آئے سکھیں کن بھئے کون آمن قرآن میں پڑا یعنی کہتے ہی ہو جا کن کہار ہو جا تو اب جو اُزیر عمر ہوتا ہے اسے کسی عمر کے ہونے کے لئے بلاہت کی ضرورت نہیں ہوتی اس کا ارادہ ہی کافی ہوتا ہے کن کہار ہو جائے یہ قرآن میں اب جی خیز کا اظہار ہے کہ منزل اقتدار کی حکومت بتا رہے ہیں علی کہ سلمان دیکھو تو صحیح کہ یعنی شہر کا ضرورت شہر کا ضرورت اب یہ ضرورت دیکھ لیا اور یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ شہر جا رہے ہیں کچھ لوگ آ رہے ہیں یہ مقام ہو گیا اب کن فیقون کی مقام ہے کن فیقون کی منزل ہے یہ دیکھا دروضہ ہے جو آرہے ہیں اب کہا سلمان غور سے دیکھو تو یہ لفظ غور سے جو کہا علی نے یہ کن کی منزل کی جو سلمان نے دیکھا وہ فیقون کی منزل کی یعنی سلمان نے دیکھ کے کہا اب تک تو دیکھ رہے تھے کچھ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اب تک غور سے دیکھو تو دیکھ کہا یعنی آنے والا بھی علی ہے جانے والا بھی علی ہے آنے والا بھی علی ہے جانے والا بھی علی ہے کہا سلمان داخل ہو جاؤ سلمان شاید داخل ہو کہا کیا نظر آرہا یہ آلی بازار ہے دکانے سجی نہیں اور کچھ لوگ ہیں جو خرید و خروف میں مصروف ہیں کوئی خرید رہا ہے کوئی بیچ رہا ہے اب پھر وہی مندل یہ تو دیکھ لیا کچھ لوگ ہیں خرید خرید والا بھی علی ہے بیچ نظر آرہا یہ پھر کن پہ کن کی مندل آ گئی ایک اور آخری مندل آئی کہ جہاں پر اب آگے بڑھ جاؤ آگے بڑھ کیا دیکھا یعنی مسجد نظر آ رہی داخل ہو جاؤ مسجد میں اب جو مسجد میں چلے گئے خدا سلمان کیا دیکھا یعنی نماز ہو رہی ہے امام نماز پڑھا رہا ہے پڑھنے والے نماز پڑھ رہے گھول سے دیکھو یہ کن کی مندل بھی اب سلمان نے دیکھا فیقون کی مندل آئی بے ساک بگا یعنی نماز پڑھنے والا بھی علی ہے نماز پڑھانے والا بھی یہ ہے مقامات جلوہ مولا کائنا علی کی ذات کا جلوہ ظاہری کو بہت سو نے دیکھا ہے علی کو چلتے پھلتے اٹھتے بہت بہت سو نے دیکھا ہے لیکن علی کی ذات سے جدو انسان یہ سلمان نے دیکھا تو ہم تک پر نماز پڑھنے والا بھی علی ہے شہر میں آنے والا بھی علی جانے والا بھی علی دکان میں پیشنے والا بھی علی خرید میں نماز پڑھانے والا بھی علی پڑھنے والا بھی علی ولی ولی کی صدا کی جہاں جہاں پہنچے علی علی نظر آئے جگر جگر دیکھا یہ تو حضرت علی نے پیغمبر اسلام کے لئے کہا تھا جب نبی میراج میں گئے تھے عرش اول میں آخر تک نبی کی کانوں میں علی علی کی صدا تک جگر دیکھتے علی کا جلوہ نظر آتا اسی جلوے کو مقتصد کر کے علی نے سلمان کو بتلا دیا تو جو آواز آتی تھی علی کی آواز آتی تھی جنر نگاہ پڑھتی علی ہی علی نظر آتے سلمان تشاہ فرمائے مگر آتا آواز اب یہ مقام آیا جلوے دیتے علی کا جلوہ یوں دیکھا سلمان نہیں کہ منا اہل الویت نے بھی دس در کے پاپائل سلمان کے دن میں ایک گمان اٹھنے لگا سر اٹھانے لگا ہے نا کہ کئی یہ نہیں یہی خدا نہیں کہیں یہی گمان گمان علی کا جلوہ علی ہے جلوہ جانے والا اللہ کا مذر ہے تو وہی سپتے ہیں لگ فوراً سلمان کے سینے پہ ہاتھ لگ سلمان کہا بھی خبردار گمان ہی نہ کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں عرفان نیا لے سوال آیا تھا ایک لمح ہے چیز بن سال آیا تھا یہ بات سلمان لگ کہ ادھر خیال تھا اسی طرح جس جس کے دل میں جب جب یہ گمان سر تھا تھا کہ علی ہی تو خدا نہیں ہے ادھر بات سب تھا ادھر علی اپنا سر بارگاہ معبود جزا دیتے ادھر علی اپنا سر جزا دیتے یہی منزل تھی بقائے قوضی وحدانیت کے تحفظ کے منزل تھی کہ خبر لا سب سمجھ سب کہنا لیکن یہ گمان نہ کرنا ہم سر جھکا کے بقا رہے ہیں کہ معبود ہے ورنہ اگر علی سر نہ جھکا تھی بات کائنات علی بھی معبود ایک رسی وہ بیعت ملاذ فرمائے والی جو جب شکر رہ تھا وہ جب چھپ رہ تو کیا جانیے کیا ہو جاتا سب جانیے کیا ہو جاتا ایک نسیری کا نہیں سب خدا ہو جاتا ایک نسیری کا نہیں سب خدا ہو جاتا علی نے تو اپنی زبان سے اپنے عمل سے اپنے خور سے اپنے فیل سے ثابت کیا کے معروض ہے یہی تو کانا محل یہ تو دنیا میں آئے تھے زائر ہوئے تھے وحدانیت تو بچایا تھا رب چاہتا میں کچھ اور بات چاہتا اللہ اور علی میں کتنی خور ہے جا میں اتنی خور ہے کہ اللہ کا نام علی ہے علی کا نام علی اتنی خور اب دونوں میں ماہدہ بھی بڑا آجیب ہے خور آیتیں پڑھتے ہیں آپ کی طب جو بہت مختصر وہ یہ واقعہ ہے اس کر رہا ہوں واقعہ بہت افصیلی بھی ہو لیکن مربوط مجھے کربلا کی طرف آنا ہے آپ کی طب جو چاہتے ہو میرا اپنا وقت ختم ہونے قار آر آر قرآن میں آیتے پڑھتے ہیں مختلف اور سون کہ یہ کہاں ہوئی کسے ہوئی کب ہوئی ہمیں پتا بھی چلتا ہے کب حاصل سے معلوم ہوتا ہے ایمہ کی تیزی صحیح صحیح میں نے سنیا پرور لگار تیرا رحم تیرا شرم تیری صفر اپو درگزر کرنے کی اتنی وسیع ہے کہ ہمارے زنا تو بہت تمام کے مقابل ہیں اور تیری صفر جو غضب کی ہے اس پر تیری رحمت غالب ہے یہ پھر تو بہت تیزی صحیح حساب کس کا لے رہا ہے سوجہ آپ کی یا پھر تو کس کا حساب تیزی سے لے رہا ہے کیا معنی ہے تو اپنے خود آمار کے لیے اپنی عبادتوں کیلئے بندے کو چھوٹ دی کہ کوئی بے عبادت گزر گزر جائے تو اس کی اولاد اس کی نماز پڑھا دے اس کے ہم اپنے عبادت کے عامال عذا کروا سکتے ہیں حضی دانے نماز پڑھائی جا سکتی ہیں روزے رکھائے جا سکتے ہیں لیکن کسی کے عقیدے پر اختیار نہیں ہو مکتا ہے جس کا جو عقیدہ ہے اسی کے ساتھ وہ جائے گا ہے نا اب یہاں سوال یہ ہے کہ سریع اللہ تعاندر آئے پوری تاریخ میں بتائیے کتنی چھوڑ دی نبی تے ظلم کرنے والے کو چھوڑ دی ہے نا اہل بیت تے ظلم کرنے والے کو چھوڑ دی یزیز بات واقعہ کربلا ہونا تو یہ سہی بات دوسرے لنہ خطبہ کے لئے جاندر ہو جاتا وہ بھی بات کیسے 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 ظلم کرنے والے فضل میں چھوڑ دی کہ تمہارا ظلم کرو تمہارا حصہ طبعہ ہوگا لیکن یہ صریح حصہ اللہ کہا نظر آیا تو انسی موقع نظر آیا وہ موقع کا غزیر غن کا موقع وہ موقع غزیر غن کا موقع کہ جہاں اللہ صریح حصہ نظر آیا میں آپ کے محضور ہونے کے لئے انتظر آنے کے لئے یہ موقع کہ پورے موقع میں تفصیل محضور نہیں جانتے ہیں اہلا نے برایت کے ساتھ اعتراض کرنے واجہ میں حادث نے دراز کیا اور اعتراض یہ ہی کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو مجھ پر اللہ کا عذاب ناظر ہو تو کتنی دیر لگیا جیسا نے کہا لیا عذاب ناظر ہونے کے لئے کتنا وقت لیا اللہ نے اس عذاب کو ناظر ادھار اس کی زبان سے نکلا ادھار آسمان سے پتھر آیا اللہ صدی اللہ جہنم ہو گیا تو اللہ نے بتلایا کہ جو میرے خلاف بولے گا اسے علی نہیں چھوڑے گا جو علی کے خلاف بولے گا میں اسے نہیں چھوڑ ہوں اس لئے علی نے کبھی اپنا دشمن بتلوار نہیں چھائی ملہدین تو اٹھائی نا کاملہدین تو اٹھائی منکرین تو اٹھائی جو اللہ کا منکر ہوا علی اسے خبر کرے گا جو علی کا رشمن ہوا اللہ اسے حسان لے گا تو سری تیزی سے حساب وزیدہ نے پتا چلا اللہ جو بہت تیزی سے حساب لے گا وہ محبت مولا کائنا امیر المومنین علی ابنی طالب حساب باقی سب حساب آرام سے لیتے رہے گی باقی سب حساب آرام سے لیتے تو ہے امار پاک خبر میں نماز کا سوال ہوگا ہوگا تمہیں نماز پڑی نہیں پڑی نہیں وہ تو سب آرام سے ہوگا خبر میں علی کا سوال ہوگا پہلے جلد ہوگا سری حساب تو اسی آیت میں جو میں نے کہا عمر کے ساتھ اطاعت کا حقوم ہے تو اطاعت کیسے کی جائے جس کی اطاعت کی جا رہی ہے وہ کتنا عمر پر حاوی ہے سلی مظاہرے ہوگے نا اور اطاعت کرنے والا کیسا ہو اطاعت کے بھائی اپنے آپ میں کوئی شک نہیں یہ پورا الگ موضوع ہے میں موضوع سے ایک اقتباس لے رہا ہوں ایک موضوع سے اس کا ایک جز لے رہا ہوں اطاعت تو اطاعت تو آپ کو نبی کے دور سے دے گی کہ کیسے اطاعت کرنے والے سے نبی کے دور جو نبی کہتے اس پر امد کرنے والے مولا کائنا کے دور میں مدرے لیکن کربلا کے جیسے اطاعت گزار اور مدرد اطاعت کا حقیقی حقوم اگر اس آیت میں جو اطاعت العامد کے بارے میں کربلا سے ہٹ کے بہتر مظاہرہ کہیں نہیں ملے گا کہ کیسے اطاعت کی جائے اطاعت کا میان چاہ ہونا چاہیے امام عبد عمر ہے فرزیدان نگرانی کربلا کے میدان میں کچھ ہستیاں ایسی یہ تھی جنہوں نے اپنی اطاعت سے امامت کے وجود کو ثابت کیا میں سے یوں ارز کرتا ہوں کہ حسین ابن علی نے اپنی اطاعت الہی سے اپنے سجدے سے اللہ کے وجود کو منوایا عباس اور کربلا والوں نے اپنی اطاعت سے امامت کے وجود کو منوایا ورنہ عباس جیسا جریف جس کے لئے عبد جنیس نے کہا کہ حملہ ترین چاہ کی اگر لازم ہو ہم آتما سمیت ازرز زمین ایسا اطاعت ایسا طاقت رکھنے والا اتنی خوبت رکھنے والا اگر حسین کے سامنے سر شکایا ہوا نظر آتا ہے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ میری اتنی کوئی طاقت حسین میں حسین کتاب ہوں حسین اللہ جو مرضی الہی ہے وہ حسین کے پاس ہے جو مرضی حسین نے وہ بات کتاب کربلا والوں نے ہمیں سبق دیا کربلا والوں نے ہمیں بتایا اطاعت کیا ہوتی ہے ذکر اعید نے قرامی مسلسلہ میں مربوط کر دوں اس کے قبل کے منزل میں مولانا نے شہزاد عزی 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 کیا ہماری یہ بھی چاہتا ہوں کہ حسین کربلا کے میدان جتنا تڑکتے ہوئے نظر آئے جتنا بے چین نظر آئے کی اور منزل پر نظر نہیں فاطمہ کا لال برا مسترب نظر آیا کربلا کے میدان میں جب کڑی جوان یا رخصت کا موقع آیا عزیز نگرامی رخصت شہزاد عزی 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 بڑی تفسی بھی ہے آپ نے نبی کے دھرانے سے کسی کا جنادہ نکل رہا بار بار خیمے کا پردہ اُستا تھا جب علی اکبر حصت کے لئے آئے تو حسین نے روح سے علی اکبر کے چین ہوئے تھا سب سے پاتل دیکھاؤ اور کامل لان جاؤ جا کے خیمے میں ماں سے اجازت لے لی کچھ باتیں بڑی مسائل بھی مائے سکت ہو گی یہ کہا کہ علی اکبر تم ماں سے اجازت لے لو ہم خفی سے اجازت دلوا دیں کیونکہ حسین جانتے تھے کہ زینب سے علی اکبر کا عزن لینا ایک مرحلہ ہے جو علی اکبر تنہا نہیں دے کر پائیں گے ہم اجازت دے تم جاؤ پہلے ماں کے پاس رہو اب ماں کا انداز دے حلی اکبر آئے ماں کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے سر کو چھکا کی کہا مادر گرامی بابا تنہا رہ گیا ہے مجھے مردی کی اجازت دے دے تو مردبہ لیلہ نے کہا یہ مرد جبلا کے کہا مادر گرامی چھک ہے زنہ نے لیکن اتنا بتلائیں کہ روز خیام جدہ ماددہ فاطمہ زہرہ سے ملاقات ہو اور وہ آپ سے یہ سوال کریں کہ لیلہ تمہیں اپنا بیٹ عزیز ہوا میرا لال حضی نظیم نہ ہوا تک کیا جواب دیں گی یہ سننہ علی اکبر خیل اکبر زوطہ کے باہر آئے حسین کی خدمت میں آئے حسین بیٹے کو سمت پا دیت رہے بہت غور سے دیکھا اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ کچھ دیل کے بعد یہ چہرہ یوں دیت نے کو نہیں ملے یہ چہرہ یوں نظر نہیں آئے گا یہ خواہ کو خون مل جائے گا اٹھارہ برس کی جوانی خواہ مل جائے گی جانتے بہت دیل تک دیکھا اپنے ہاتھوں سے ماما مل سجایا ایک ہاتھ سے رکاب کو تھاما ایک ہاتھ سے بیٹے کے بازو کو تھاما یہ علی کہ ابھی اکبر پر سوا کر لیا جب شہزادہ میدان میں جانے لگا اب یہ منظر ہے منظر سے منظر جڑا ہوا ہے پانچ سات دن میں تماما میں توجہ چاہو گا اس موقع پر بھی کہ جب علی اکبر میدان میں چلے گئے حسین تناب خیمہ تھامے ہوئے بیٹے کو میدان میں دیکھ ہے یہاں پر نظروں زاویہ ہے حسین میدان میں علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں پہلو میں لیلہ ماں کھڑی بھی حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں لیلہ کی نگاہ حسین کے چہرے پر ہیں حسین کی نظر میدان میں علی اکبر نے کچھ دیر کے بعد لیلہ نے محسوس کیا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدل رہا تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آخہ میرے لائل کی خیر تو ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے تو مہدان پلٹ کے کہا لیلہ میرا لائلہ تین دن کا بھوکا اور پیاسا ہے اے لیلہ میرے بیبے کے مقابلے میں بڑا نامی پہلوان آیا ہے جو سہراب ہو کے آیا ہے میں چاہتا ہوں یا توجہ میں چاہوں میں چاہتا ہوں میرا زال اس پہ کامیاب ہو حسین جب کہے میں چاہتا ہوں تو علی اکبر کامیاب ہو گئے تھے لیکن تا خیامت ماں کے مقام کو بتلایا ماں کے مرتبے کو بتلایا شہزادی کی کمیاب کے مقام کو بتلایا کہ ماں کے مقام ہوتا ہے کہ میرے لیلہ سے کہا لیلہ تم جا کے دعا کرو کہ علی اکبر کامیاب ہو اس لیے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے لیلہ فور آئی خیمے میں سہیمہ میں بیویوں کو جمع کیا ہاتھوں کو بلد کر کہا کہ بار الہ یا خود سے ملانے والے حاجرہ سے اسماعیل کو ملانے والے ایک مطبعہ میرے لال کو مجھ سے ملا دے اِذہر دعا تمام ہوئی ادھر علی ادبر میدان سے کامیاب واپس آئے ملا رب حسین چاہتے یہ آمادہ کر رہے تو حسین ماں کے دل کو خوربانی کے دوبارہ آئے حسین کا منشا حکمت کی حسین علی اکبر آئے تو جناب لیلہ سے پھر ایک ملاقا ہو گئی اور اب جانے لگے تو ایک خیامت برپا کر گئے جاتے جاتے تنا کہا بابا یا اب تا ہو ال اتش و خطر بابا کیا مارے ڈالتی ہے کہا میرے ڈالتی آس لگی ہے خریب آؤ جب خریب آئے تو کہا اور خریب آؤ اور خریب آئے تو کہا میرے جان اپنی زبان میرے دہان میں دے دو علی انبر نے اپنی زبان دہانے ہوتا ہے نہ رکھی پورا خدم باب کہے چیئے کہا بابا ندال جاؤ تمہارے جت تمہیں سہراب کریں گے اب علی اکبر دوبارہ میدان میں آئے تلوان چل رہی ہے پھر وہی منظر ہے لیلہ حسین کو دیکھ رہی ہے حسین میدان کی جانب دیکھ رہے گا کچھ دیر نہ گذری کہ لیلہ نے دیکھ حسین کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا بدلتے بدلتے سرخی مائل ہو گیا لال ہونے لگا سرخی عزیزہ جرانی مصرد کی علامت ہے خوشی کی علامت ہے یہ خوشی کا کونسا موقع تھا علماء نے کہا یہ لکھائے باری کی منزل تھی اللہ کے حضور میں جوان کو قربان کرنے کی منزل تھی جب چہرہ لیلہ نے کہا آقا میرے لال کی خیر تو ہے لیلہ شکر کرو ہماری قربان قبول ہو گئی ہے ابھی علی اکبر کی آوان آئی ہے اب اس آواز کے سا کی اب جو حسین مہدان میں چلے چند خدم چلتے تھے اور گر پڑتے تھے پھر امتے تکہ دیکھ ایک منطبہ اور آواز کہ ضعیم باپ کو نظر نہیں آتا کون تھا حسین کو سبھال لے جانے والا خود سبھالی کا گھوڑا لے کے گیا بس اسی منظر کا ذکر تمام اگل آنی قرآن قیامت کے مقام دو حسین گزرے دیتے کہ سرحانے پہنچے تو کڑیل جوان خاک پہ ایڈیا رگر رہا ہے اپنے آپ کو بھوڑے سے گرا دیا علی اکبر کے پہلوں میں بیٹھ گئے آواز ملدی اُتو باپ آیا ہے علی اکبر اُتو حسین آیا ہے جواب نہ ملا کب نے آپ کو گرا لیا بیٹے کے پہلوں میں لیٹ گئے آزمان کی طرف دیکھ کہا پروردگار گوار رہنا بازو برابر کلال ہے ایک من مل ہے اٹھ بیٹھے حسین اور بار بار آواز دے رہے ہیں ولدی اُتھو باپ آیا ہے علی اکبر اُتھو حسین آیا ہے لیکن بیٹا جواب نہیں دیتا حسین وہ حیرانی ہے کہ کبھی ایسا ہوا کہ باپ نے پکارا ہو اور بیٹے نے جواب نہ دیا ہو ایسا ہوا کبھی نہیں ہوا میرا بیٹا سن تو رہا ہے لیکن جواب کیوں نہیں دیتا کیا تکلیف ہے علی اکبر کو کیا عذیت ہے علی اکبر کو جو زبان جواب نہیں دیتے حسین نے غور کیا تو یہ دیکھا کہ علی اکبر دونوں ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ یا علی کہہ ہاتھوں کو ہٹایا ضعی باپ نے دیکھا نیزے کی انی بیوست ہے گھنے کو زمین میں دیکھا دونوں ہاتھ نیزے کی انی پر رکھے یا علی کہہ نیزہ کہن چلیا علی گوہر کیسٹ سینٹر اب بزازے کے علاوہ درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر دو کے سامنے دینی تقاریر کے سیڈی اور کیسٹ کے ساتھ ساتھ علم پٹھے زریع مبارک و دینی کتب کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے جب بھی آپ کو سوز و سلام مرتی نوح مجالس یا دینی کتب کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں گوہر کیسٹ سینٹر درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر دو کے سامنے یا پھر نزدیک امام بڑا ناظم صاحب وکٹوریا اسٹریٹ لکنو ہمارا موبائل نمبر ہے 9335 223290